اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ہمارے پاس بہت کپل ذاتیں ہیں اور یہ سوال کرتی ہیں کہ ہنڈرڈ پرسن کون سا طریقہ ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی یہ اختیار تو صرف اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے وہ جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹی اور اگر پرگننسی ہو بھی جائے تو وہ آگے چلے یا نہ چلے لیکن جو علم اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک سائنٹیفک میتھرڈ جسے پی جی ڈی وائی ایک سی کہتے ہیں اس کے ذریعے اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ اس پروسیجر کے ذریعے سو فیصد بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پی جی ڈی یعنی یہ انڈیا اور پاکستان میں جنڈر سیلیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن باہر کے ممالک میں لوگوں کی زیادہ پریفرنس نہیں ہوتی کہ بیٹا چاہیے یا بیٹی ہی ہونی چاہیے تو وہ لوگ اس کو صرف جنیٹک سکریننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے کے کروموزومز میں کوئی ابنومیلٹی تو نہیں ہے اب ہم پی جی ڈی کیسے کرتے ہیں بیسیکلی اس میں آئی بی ایف اکسی یعنی ٹیسٹ ٹیوب کا ہی طریقے کار استعمال کرتے ہیں یہ پروسیجر ہم فیمل سائیکل کے دوسرے دن سے شروع کرتے ہیں فیمل کی اووریز میں جتنے بھی ایک نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو مچور کرنے کے لیے کچھ انجیکشنز دیے جاتے ہیں پھر بارویں دن جب ایکس پورے مچور ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں ایک اور انجیکشن دے کر چوبیس سے چھتیز گھنٹے کے درمیان اووریز سے نکال لیتے ہیں اسے اوون پک اپ کہتے ہیں اس کے بعد ان کو آئی بی ایف لیب میں سپرمز کے ساتھ فرٹلائز کرتے ہیں پھر ان فرٹلائز ایمبریو کی ہم بائی آپسی کرتے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے میل ایمبریوز یعنی ایکس وائی کروموزومز ملے ہیں اور کتنے فیمل ایمبریوز ملے ہیں جن کے اندر ایکس ایکس کرومزومز ہیں اس کے بعد ہم کپل کے ساتھ ڈسکس کر کے وہ جس بھی جنڈر کے لیے ٹرائے کر رہے ہیں بی بی گر یا بی بوائی وہ والے ایمبریوز یوٹریس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں یعنی جو لوگ بیٹا جاتے ہیں وہ ایکس وائی کروموزومز والی ایمبریوز ٹرانسفر کرواتے ہیں اور جن کے بیٹے آلریڈی ہوتے ہیں وہ ایکس ایکس کروموزومز یعنی فیمل ایمبریوز کو رکھانا چاہتے ہیں ہم کم سے کم ایک ایمبریو اور زیادہ سے زیادہ تین ایمبریوز ایک وقت میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن پروٹوکال یہ ہے کہ دو ایمبریوز ٹرانسفر کیے جائیں اگر دونوں ایمبریوز یوٹریس کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جائیں تو ٹوین پریگننسی ہو جاتی ہے لیکن اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہوتی کہ ٹوین پریگننسی ہی ہوگی سو میں سے دس فیصد امکان ہوتا ہے کہ دونوں ایمبریوز ایمپلانٹ ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے صرف ایک ایمبریو ہی اٹیچ ہو اور پریگننسی آگے چلے پی جی ڈی میں سو فیصد چانس ہے کہ اگر پریگننسی کانٹینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو بیٹا ہی ہوگا اگر ایکس وائی کروموزومز والے ایمبریوز رکھے گئے ہیں کیونکہ ان کو ہم نے جنیٹکلی ٹیسٹ کیا ہوا ہے اوورال ایمپلانٹیشن کے چانسز چالیس سے پچاس فیصد ہوتے ہیں یعنی پچاس فیصد چانس ہوتا ہے کہ ایمبریوز یوٹریس کی لائننگ کے ساتھ اٹیچ ہو اور پریگننسی کانٹینیو کرے تو اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو اس پروسیجر کو پی جی ڈی وائی ایکس ہی کہتے ہیں یعنی ایمبریوز کو ٹرانسفر کرنے سے پہلے ہی ہم نے ان کو جنیٹکلی ٹیسٹ کر لیا اس کے بعد ہمیں جو جینڈر چاہیے یعنی بی بی بوائی یا بی بی گرل ان ٹیسٹڈ ایمبریوز کو یوٹریس میں ٹرانسفر کر دیا اس پروسیجر میں ہنڈرڈ پرسنٹ اشوریٹی ہوتی ہے کہ میل بی بی ہی ہوگا لیکن یہ گیرنٹی نہیں ہوتی کہ ایکس اور سپرم کی فرٹلائزیشن سے میل ہی بنیں گے کیونکہ ہم نے ہزمنٹ میں سے جو اس کے سپرمز ہوتے ہیں وہ ہی لینے ہیں اور فی میل میں جو ایکس ہوتے ہیں وہ ہی لینے ہیں یہ دنیا میں واحد طریقہ کار ہے جس سے آپ بی بی بوائی یا بی بی گرل جنڈر سیلیکشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہوتا ہے جسے سپرم سوٹنگ کہتے ہیں جس میں سپرمز کو علیدہ علیدہ کر کے انجیکٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ باہر کے ملکوں میں یوز ہوتا ہے ابھی پاکستان میں یہ نہیں کیا جاتا امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کافی انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا شکریہ اللہ حافظ